پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغام حدیث پیغام حدیث اللہ کی رضا کریں جب انسان کو کام کرتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کب سے ابراہیم علیہ السلام اللہ کی پاس جا چکے اس وقت سے قیامت کی دیواروں تک جو بھی قربانی کرے گا اس کے عجر کے حصے دار کون بنیں گے وہ ابراہیم علیہ السلام بنیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جو نازل ہوا ہے اس میں الفاظ کتنے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی ازمائش دی اس ازمائش پر پورے اترے تو انہام بھی بہت بڑا منا اس لیے تو اللہ نے خلیل اللہ بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے ایک چھٹا قصہ بھی ہمارے سامنے ہے جس کو انسان بغور پڑے تو بہت بڑا سبق ملتا ہے سلیمان علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت سے نوازا گھوڑے لائے گئے جہاد کے لئے کو دیکھتے عبادت کا وقت کچھ مؤخر ہوا اس عبادت کے وقت کو مؤخر کرنے کی وجہ سے سلیمان علیہ السلام نے اللہ حضور جلال کی اس عبادت کی تاخیر پر یہ فیصلہ کر دیا ان گھوڑوں کی وجہ سے جو صرف جہاد کے لئے تھے حالانکہ میں انہیں نہیں رکھوں گا اور نتیجہ تن انہیں زبا کر دیا اور اللہ نے پھر انام کیا دیا آئیے قرآن مجید کی روشتی میں اس کو سمجھیں ووہبنا لدابود سليمان نعم العبد انہوں اوواب اذ عرض عليه بالعشی الصافنات الجیاد فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتى توارت بالحجاب ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والاعناق وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ قُرْسِهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابِ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ مِّنْ بَعَدٍ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابِ فَسَخَّرُنَا لَهُ الْرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ فَسَخَّرُنَا لَهُ الْرُخَاءً حَيْثُ أَصَابٌ اللہ حضور جلال کے پیغمبر نے کس خوشی سے ان گھوڑوں کو مگوائیا لیکن اللہ کی عبادت میں تاخیر ہونے کی وجہ سے انہیں قربان کر دیا آج سوچنے کی بات ہے آج کوئی بھی کسی کا خوبصورت جانور یا کوئی بھی چیز ہو وہ کیسے دل کی خوشی سے اس طرح اس کو زبا کرے گا دل کی خوشی سے اس کو ختم کر دے لیکن سلیمان علیہ السلام نے ایسا کیا انام اللہ نے کیا دیا دو انام دیئے گھوڑے اللہ کی راہ میں قربان کر دیئے تو اللہ نے ہوا کا تخت عطا کر دیا غدووہا شہر و رواحوہا شہر وہ ہوا کا تخصب اسے زور تک ایک مہینے کا سفر کرتا تھا اور زور سے شام تک ایک مہینے کا سفر تیہ کرتا تھا گھوڑوں پہ تو اتنا سفر نہیں ہو سکتا تھا اللہ نے کتنا بڑا انام دے دی اور ایسی بادشاہت عطا کی جو اس کے بعد کسی کو نہیں ملی جو اس ہستی کے بعد پھر کسی کو اللہ نے عطا نہیں کی اور ساتوہ عمل ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا عمل اپنے پیغمبر کے ذریعے صحابہ کو اور دنیا کو پہنچا دیا جیسے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان ناغواری کی کیفیت میں اگر نیکی کرتا ہے تو اس کا بدلہ کتنا ملتا ہے روایت صحیح مسلم کی ہے سیون سیون زیرو تری صحیح رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ایک لمبی حدیث ہے کہ ایک بادشاہ تھا اور اس نے ایک جادوگر رکھا ہوا تھا جب وہ بوڑا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا میں تو بوڑا ہو گیا ہوں کوئی بچہ میری طرح بھیجوا دیجئے میں اسی یہ جادو سکھا دوں نتیجہ تن اس نے ایک بچہ بھیجوا دیا ہے جو اسے جادو سکھاتا تھا وہ بچہ جب جاتا اس جادوگر کے طرف تو راستے میں ایک راہب تھا اس کے پاس بیٹھتا اس کی بات سنتا تو اسے اس کی بات کچھ بھلی لگتی تو جب بھی جادوگر کے پاس جاتا وہ بچہ تو راہب کے پاس سے ہو کے جاتا قصہ لمبہ ہے حدیث میں ایک دن ایسا بھی آیا کہ راستے میں ایک ایسا اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی گزرنے والوں کے لئے ایسا جانور تھا جس نے روک رکھا تھا ایک ازدہا تھا جس نے روک رکھا تھا راستے کو لوگ پریشان تھے اس دن بچے نے دیکھا کہ آج مجھے دیکھنا ہے کہ کیا راہب سچا ہے یہ جادوگر سچا ہے یہ راہب زیادہ علم رکھتا ہے یہ جادوگر اس دن ایک پتھر پکڑا اور یہ کہنے لگا اللہم ان کان امر الراہب احب الیک من امر الساحر فقتل هذه الدابت حتی یمضی الناس اللہ اگر راہب کی بات سچی ہے جادوگر سے اس کی بات زیادہ پیاری ہے آپ کے نزدیک تو اس ازدہے کو اس مسئیبت کو قتل کر دے تاکہ لوگ اپنا راستہ لیں اس نے پتھر پھینکا وہ قتل ہو گیا لوگ جانے لگے نتیجتاً یہ بات معروف ہو گئی بادشاہ تک پہنچی بادشاہ نراز ہوا بادشاہ نے بڑی کوششیں کی اس کو کشتی میں بٹھا کر ڈبونا چاہا سارے ڈوب گیا وہ اکیلا بچا پہاڑ کی چوٹی پہ بھیجواک اس کو گرانا چاہا سارے گر گیا وہ اکیلا بچا بچے نے اس وقت پھر کیا کہا اگر تو آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں اس کا ایک طریقہ ہے ویسے آپ نہیں قتل کر سکتے آپ سارے لوگوں کو ایک جگہ پہ جمع کر رہے ہیں اور مجھے سولی پہ لٹکا دے اگر تم ایسا کرو گے تو تم مجھے قتل کر پاؤ گے وگرنا تم مجھے قتل نہیں کر سکتے اس سے لوگوں کو جمع کیا اور اسے سولی پہ لٹکایا ایک تیر لیا اسے کمان میں ڈالا اور کہتا ہے بسم اللہ اور تیر چھوڑ دیا وہ تیر اس بچے اس نوجوان کی کن پٹی پہ لگا اور اس نے اپنا ہاتھ اپنی کن پٹی پہ رکھا جہاں اس کو تیر لگا اور وہ فوت ہو گیا فقال الناس آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام تو لوگ کہنے لگے کہ ہم اس بچے کے اس نوجوان کے رب پر امان اللہ ہے تو اس نوجوان نے اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے دین کی آبیاری کے لیے اپنی جان بیج کی نتیجتا یہ جان اتنی قیمتی ثابت ہوئی روایت کی الفاظ ہیں جب بادشاہ کے پاس یہ بات پہنچی تو بادشاہ مزید ظلم کے لیے تیار ہو گیا اس نے ہر گلی کے سامنے خندق کھدوا دی اور آگ جلا دی اور کہا جو اس کے دین سے نہیں پلٹے گا اس کو اس میں ڈال دیا جائے جب سب کو ڈالا جا رہا تھا ایک عورت کو بھی اس میں ڈالا گیا اور عورت کے پاس بچہ بھی تھا عورت نے جب دیکھا کہ یہ بچہ کیسے آگ برداشت کرے گا تو عورت تھوڑی سی گھبرا گئی اس وقت وہ دودھ پینے والا بچہ بول کے کہتا ہے جس کو اللہ نہیں بلوایا یا امہ اسبری فئنکی علی الحق اے میری ماہ سبر کرو تم حق پر ہو اور حق والے بسبریں نہیں ہوا گھتے تو ناپسندیدہ کے فیات میں بھی اللہ حضور جلال کی بات کو مقدم کرنا اور اللہ حضور جلال کی عظمت کے لیے اس کے دین کے لیے قربانی دینا محنت کرنا کوشش کرنا اپنے آپ کو لگانا دین پر ڈٹ جانا دین کے لیے جو ہے اپنے سب کچھ قربان کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے اس کے بدلے میں اللہ حضور جلال کتنے کتنے بڑے انعام دیتے ہیں کس طرح ایک لاکھ لوگوں کے مسلمان ہونے کا یہ باعث بنا نوجوان اور آج کی نوجوان کے لیے بہت بڑا سبق ہے اس میں کہ آج ان کی جوانی کن کاموں میں گزر رہی ہے کاش وہ بھی اس طرح کے کام کریں کہ کافر لوگ ان کے کردار اور گفتار کو دیکھ کے اسلام کی عظمت کو قبول کر لیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آٹھوں عمل بھی بیان کیا ہے اور وہ عمل کیا ہے وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ صحیف الجامعے کی روایت ہے سلسل صحیحہ کی روایت ہے نائن زیرو سیکس ایک بندے کو حصہ آیا ہے وہ بدلہ لے سکتا ہے لیکن بدلہ نہیں لیتا حصہ چھوڑ دیتا ہے اللہ حضور جلال اس کی کمیوں اور کتائیوں پر پردہ ڈال دیں اگر وہ خصہ نافذ کرتا تو شاید اسے اتنا فائدہ نہ ہو لیکن جس کی گناہوں اور کمیوں کتائیوں پر اللہ چادر ڈال دے اس سے بڑا انعام کیا ہے وَمَنْ كَضَمَ غَيْضَا وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلَى اللَّهُ قَلْبَهُ اُرَجَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور جس کو غصہ آئے اور وہ چاہے تو غصہ پورا کر سکتا ہے لیکن وہ نہیں کرتا اللہ اس کو انعام کیا دیتے ہیں قیامت کے دن اللہ حضور جلال جنت کی امید سے اس کے دل کو بھر دیں گے ایسے لوگوں کے دلوں میں پھر خوف نہیں ہوتا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سنن ابی داوود کی روایت ہے 4779 کہ ایسا انسان جو غصہ کو چھوڑ دیتا ہے دعاہ اللہ عز وجل اللہ قیامت کو اسے اختیار دیں گے جنت میں جس حور سے تم شادی کرنا چاہتے ہو میں تمہیں وہ عطا کرتا ہوں اتنا بڑا انعام کس وجہ سے اس کے ساتھ ظلم ہوا زیادتی ہوئی پریشانی ہوئی نقصان ہوا لیکن اللہ کی رضا کیلئے وہ اپنے غصے کو پی جاتا ہے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ حضور جلال اسے تین انعامات سے نوازے گے پہلا انعام مالک الملک اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیکھ کاش کے اس انعام کا وزن اگر کچھ جان لے انسان کی دنیا میں یہ سب سے قیمتی چیز تو عزت ہے اس پہ حرف زنی کی جائے دنیا جہان کا مال و دولت ہو یہ سارا مال و دولت اس کے سامنے ایک ٹکے کا نہیں رہتا اگر اس کی عزت نہ رہے دوسرا انعام اللہ حضور جلال امید سے اس کا دل بھر دے گا اور اللہ امیدیں پوری بھی کرے دنیا میں بھی اور آخر میں بھی اور تیسرا اس کو اختیار دیں گے اللہ حضور جلال کہ کس ہور سے چاہتے ہو تم شادی کر لو اور اللہ اسے عطا کر دیں گے ایک نوہ ملبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اور روایت تھی صحیح الرجامع کی وان فور سکس فور اور صحیحہ کی تری سیون تری انا زعیم بی بیت فی ربض الجنہ من ترک المراء وان کان محقا و بی بیت فی وسط الجنہ لمن ترک الكذب وان کان مازحا و بی بیت فی اعل الجنہ لمن حسن خلقہ انسان کے زندگی میں کسی سے جگڑا ہو جائے سچا بھی ہے دلائل بھی ہے براہیم بھی ہے لیکن جگڑا چھوڑ دیتا ہے بڑی مشکل بات ہے سچا ہونے کی باوجود انسان جگڑا چھوڑے لیکن کیوں کرتا ہے کیونکہ خوشخبری یہ ہے کہ اسے جنت میں اللہ حضور جلال کے پیغمبر چبوترے کی زمانت دے رہے ہیں مزاہ کرتے ہوئے اگر کوئی جھوٹ چھوڑ دے اللہ حضور جلال کی پیغمبر نے فرمایا جنت کے درمیان میں میں اس کو چبوتر لے کے دوں اسے گھر لے کے دوں گا اور اگر اپنے اخلاق کو اچھا کر لے دسیو ایسے زندگی کے رویے ہیں معاملات ہیں جہاں انسان کو غصہ آجاتا ہے برداشت سے باہر چیزیں ہو جاتی ہیں انسان ٹالریٹ نہیں کر پاتا لیکن پھر بھی اپنے اخلاق کے دامن کو نہیں چھوڑتا اس میں تزلزل نہیں آنے دیتا اللہ کے سور نے فرمایا میں جنت کے بالا خانوں کا وعدہ کرتا ہوں اور زمانت دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دسویں عمل بھی بیان کیا ہے کہ اگر انسان کی طبیعت پہ تو گرانی ہے لیکن وہ کر گزرتا ہے تو کتنا بڑا اس کو عجل ملتا ہے روایت ابن حبان کی سیون فور ٹو ون عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو کہ جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا من خلق اللہ اللہ کی مخلوص قالو اللہ ورسولہ اعلم تو صحابہ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا اول من یدخل الجنت من خلق اللہ الفقراء المہاجرون سب سے پہلے جو جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ کی مخلوص میں سے وہ فقیر لوگ جائیں گے کیسے فقیر لوگ؟ المہاجرون حجت کرنے والے اللہ اللہ یسد بہم الصغور وَتُتَّقَعْ بِهِمُ الْمَكَارِهِ وَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ مُحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ لَا يَسْتَطِعُ لَهَا قَضَاءً ایسے لوگ جو فقیر ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہیں ان کو موت تو آئے گی اور ان کے دل میں بھی تمنا اور خواش ہوگی جو پوری نہیں کر سکیں گے مشکل حالات میں ایسے لوگوں کو سامنے کیا جاتا ہے اللہ ذوالجلال فرمائیں گے اپنے فرشتوں سے ان کو لاؤ اللہ ذوالجلال پھر میں بھلا کے کتنا بڑا انام دیں گے یہ ہیں سب سے بڑے لوگ جن کو اللہ قیامت کے دن سب سے پہرے جنت میں داخل فرمائیں گے اللہ کی فرشتے فرمائیں گے اللہ کی فرماتے ہیں فرشتے کہیں گے اے اللہ آپ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم ان کے پاس جائیں اور انہیں جا کے سلام پیش کریں کس وجہ سے اتنا بڑا ان کو انام ملے گا اس وجہ سے کہ انہوں نے فقیری پر بھی صبر کیا کس وجہ سے انام ملے گا ان کے دنیا کی پرواہ نہیں رہی انہیں صرف اللہ کی پرواہ رہی کہ اگر ہم اللہ کی فیصلے ہیں تو ہمیں یہ فیصلے قبول ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے آئیں گے اور انہیں آکے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعن وقبت داؤ تم پر سلامتی ہو تم نے صبر کیا اور صبر کا ٹھکانہ کتنا ہی اچھا ہے اگر ان دس چیزوں پہ انسان غور کر لیتا ہے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ انسان گرانی کے وقت مشکل کے وقت انسان اگر نیکیاں کرتا ہے دین پہ ڈٹ جاتا ہے تو اس کے یہ جنت کی راہیں بڑی ہی کشادہ ہیں جنت کے راہ اس کے یہ جنت کی راہیں بڑی ہی آسان ہو جاتی ہیں اللہ حضور جلال اسے دعا ہے کہ اللہ حضور جلال ہر ایک کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ زندگی کے آخری سانس تک دین پہ ڈٹا رہے اور اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ یہ میری پسند ہے یا نہیں پسند اسے اللہ اور اس کے رسول کی پسند کو ترجیح دینی چاہیے اور مقدم کرنا چاہیے اللہ حضور جلال پھر اسے دنیا میں بھی پریشان نہیں ہونے دیتے اور آخرت میں بھی بہت بڑے انعامات سے نوازیں گے رہی بات کہ حُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ کہ جہنم کو خواہشات کے ساتھ ڈھامپا گیا ہے اس پہ تفصیلی گفتو انشاءاللہ ہم آئندہ مجلس میں کریں گے اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ لَتَلَا ہم سب کو خواہشات کی غلامی سے بچائے اور اللہ حضرت جلال ہم سب کو نیکی پر ثابت قدمی عطا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ رَبِّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْحَمْدُ لِلَّهِ موسیقی